اسلام علیکم ویورز میرا نام علی ہے اور ہم کورل ڈرا کا کمپلیٹ کورس کر رہے ہیں ابھی کا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ سمیر ٹول کیا چیز ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف جی تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرح کام کرتا ہے میں یہاں پر ایک راؤنڈ شیپ لے لیتا ہوں راؤنڈ شیپ لینے کے بعد میں اس کو راؤنڈ شیپ لے لی میں نے اس کے بعد یہاں سے میں یہ سمیر ٹول جو ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو نپ کا سائز ہے آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا اگر آپ نے یہاں سے کرنا ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑا ہو گیا ہے اور چھوٹا بھی اگر کرنا جائے تو یہاں سے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اگر میں شیفٹ کے بٹن کو دبا کے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دباؤں گا تو یہ اس سے بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جتنا ہماری چاہیے کتنا میں کروں گا شیفٹ کا بٹن اور ماؤس کا لیفٹ بٹن اس کے بعد یہ اس کا پریشر ہے یہ ہنڈرڈ پہ پریشر پہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح کام کرے گا اور اگر اس کو کم کریں گے تو کس طرح کام کرے گا اور اس کے بعد یہ سمود سمیر ہے اس کا جو ابھی ہے اور اس کے بعد پوائنٹی سمیر یہ بالکل اگر اس کو سلیکٹ کر کے کام کریں گے تو یہ بالکل باریک ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس کا سائز تھوڑا کم کر دیتا ہوں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہنڈرڈ کا جو پریشر ہے اس سے کام کرنے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے سمیر ٹول کا کہ ہم کسی بھی شیپ کو اندر اور باہر convert کر سکتے ہیں یعنی ہم کسی shape کو باہر کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں اور باہر سے کسی shape کو اندر کی طرف کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو select کیا یہ دیکھیں میں اس کو کسی بھی shape میں لے کے جا سکتا ہوں یہ دیکھیں اور یہی ہے اگر میں نے باہر سے اندر لے کے آنا ہے تو میں اس طریقے سے لے کے آ سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں 100 pressure پہ کر رہا ہوں اور اگر یہی میں pressure کو کم کر کے 30 پہ لے آتا ہوں 31 30 پہ لے آتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ بلکل ہی چھوٹا چھوٹا بائر کی طرف کو جا رہا ہے اور اسی طرح اندر بھی آئے گا یہ دیکھیں آپ کو شاید شاید پتہ چل گیا ہوگا کہ pressure کس طرح کام کرتا ہے اگر میں اس کو pressure کو 70 تک لے آتا ہوں 66 تو یہ دیکھیں یہ کس طرح کام کر رہا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ یہاں سے pointy smear جو ہے میں اس کو select کروں گا اور میں اس کا pressure 100 کر دوں گا تو میں اس سے کام کروں گا یہ دیکھیں کتنا باریک جو ہے یہ اس کو change کر رہا ہے اگر میں اس کو smooth smear میں کروں گا تو یہ دیکھیں کس shape میں کرے گا اور اگر میں اس کو pointy smear میں کروں گا تو یہ دیکھیں کسا کرے گا یہ دیکھیں تو smear کا اتنا سا کام ہے کہ ہم shape کو change کر سکتے ہیں اندر کی طرح بھی اور پائر کی طرح بھی تو اس lesson میں اتنا ہی next lesson میں ملتے ہیں اللہ حافظ